اگر ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہوں مطلب کہ ایوٹا والے نمبر ہوں تو ان کو ہم جو کہ ہم نے پیچھتے بھی دو ویڈیوز میں ڈسکسٹن کر لی ہے اور ایک پوری سیریز چل رہی ہے کہ ہمارے پاس ایسی کونسی شارٹ ٹرکس ہیں جن سے ہم ان کی ویلیز کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایکچولی پیپر میں آپ کو کنفرمیشن ہو جائے گا کہ آپ کا انصر ٹھیک ہے یا آپ کا انصر ٹھیک نہیں ہے تو اس کو سالف کرنے کیلئے آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے let's say کہ میں اگر کمپلیکس نمبر سالف کرنا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنا کلکولیٹر آن کر کے اپنے تمام موڈز کو کلیر کر لینا ہے یعنی کہ ون پریس کرنا ہے جو کہ میں آپ کو پہلے ویڈیو بتا دیئے یہ جو سی او ایم پی ہے آپ اس میں جس وقت ون پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ کلیر ہو جائے گا دوبارہ آپ موڈ میں جائیں گے تو آپ کے پاس جو یہ سیکنڈ نمبر پر آ رہا ہے مطلب کہ سی ایم پی ایل ایکس آپ کے پاس کمپلیکس آ رہا ہے تو آپ جس وقت اس کو ٹو کو پریس کریں گے تو یہ آپ کا جو کلکولیٹر ہے یہاں پر دیکھیں یہ سی یعنی کہ کمپلیکس نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کے پاس جو کلکولیٹر ہے یہ کمپلیکس نمبر سسٹم میں جا چکا ہے اب آپ نے کوئی بھی کوئیسن مطلب کہ آپ نے کوئیسن کو پورٹ کرنا ہے کوئی کمپلیکس ایکسپریشن کو پورٹ کرنا ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ میرے پاس ایک کوئیسن ہے اس کو اگر میں نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس فائنڈ آؤٹ کرنے کیلئے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ جس طرح یہ کوئیسن ہے ویسے ہی اس میں مجھے لکھنا ہوگا مطلب میں نے بریکٹ لگایا اس کے بعد میں نے 2-3 اب یہ جو ای این جی ہے آپ کے پاس جس وقت آپ نے کمپلیکس موڈ سیلیکٹ کیا ہوگا تو آپ کے پاس جو یہ ای این جی ہے یعنی کہ یہ آئیوٹا کو شو کرتا ہے اگر کہ یہاں پر میں بتا سکوں کہ یہاں پر یہ چھوٹا سا آئی بھی نظر آ رہا ہے جب آپ کمپلیکس سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ جو ہے یہ مطلب کہ کمپلیکس نمبر سسٹم میں آ چکا ہوتا ہے پھر اسی طرح بریکٹ بن کریں مزید آپ کمپلیٹ کریں کوئیسن کو دیکھتے جائیں 4 پلس 5 آئیوٹا ہے آپ کے پاس تو 4 پلس 5 آئیوٹا بریکٹ بن تو آپ کے پاس پورا کوئیسن میک شور کرنے کہ آپ کوئیسن ٹھیک ہے یعنی کہ پیشلی ویڈیو میں بھی جیسے جب میں نے میتھمیٹک کا ایکسپریشن تو آپ کو بتایا تھے تو اس وقت کہا تھا کہ اپنے کوئیسن کو لازمی کنفرمیشن کرنا ہے دو سے تین دفعہ کیونکہ بہت وقت اس نہ ہوتا ہے کہ ایک پلس یا مائنس یا ایک چھوٹی سی مسٹیک جو ہوتی ہے وہ آپ کے پورے آنسر کو غلط کر دیتی ہے تو آپ نے کنفرم کر لیا دے دیا ہے تو یہ آپ کے پاس ایک شورٹ سا وے ہے یعنی کہ آپ نے کسی دو نمبر کو ملٹیپلائی کر کے دیکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ڈائریک بھی سولف کر سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ملٹیپلیکیشن کا سیملیرلی اگر کہ آپ نے ایڈیشن یا سبٹیکشن کرنی ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آسان ہوتا ہے کہ اگر آپ نے لیٹسے کہ اس کو کسی بھی دو نمبر کو آپس میں کمپلیکس نمبر کو ایڈ کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کے لیے لیٹسے کہ میرے پاس یہ نمبر ہے اور اس نمبر کو میں نے ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنا تو بلکل سمپل ہے اس میں آپ نے وہی آپ نے بریکٹ لگانی ہے بریکٹ لگانی کے بعد آپ کے پاس 3 مائنس آپ کے پاس 8 آئیوٹا بریکٹ بند اس کوئیشن کو میں سولف کر رہا ہوں تو اس کی ویلیوز کو پوٹ کروں گا پھر پلس پھر بریکٹ بند جس طرح یہ کوئیشن ہوتا ہے آپ نے بالکل اسی طرح اس کوئیشن کو لکھتے جانا ہے اور آپ کے پاس بریکٹ بند یہ جو ای ان جی ہے پہلے ہی بتا چکے ہوں یہ آپ کے پاس آئیوٹا کو شو کرے گا جب آپ اس میں کمپلیکس موڈ کو سیلک کریں گے تو آپ کے پاس اس کا جو آنسر آ رہا ہے وہ آپ کے پاس 8 مائنس 6 آئیوٹا جو کہ دیوائیڈ پر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ دیوائیڈ کے جو کوئیشن ہوتے ہیں وہ دیوائیڈ کے کوئیشن سالف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اب آپ نے یہ ہے کہ دیوائیڈ کے کوئیشن یا سکوئیر کے کوئیشن آپ اس میں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو لیٹس ایم میں سب سے پہلے سکوئیر کی کوئیشن کو سٹارٹ کر لیتا ہوں آپ کو پتہ ہونا چاہیی کہ یہ جو منس ٹو آ رہا ہے یہ ہم پر آپ کے پاس یا آپ کے پاس منس اندر ٹو آئیوٹا کے برابر ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو منس ملٹیپلائی دیگ سکتے ہیں اس کو منس منس من من اندر mü منus من من اندر ایوٹا under root 2 hole کا square آ رہا ہے آپ کے پاس تو آپ نے اس کو اگر find کرنا ہے تو آپ اس کو bracket لگا لیں bracket لگانے کے بعد آپ اسی question کو اس طرح سے پہلے آپ نے iota form میں لے دیئے تو آپ کے لئے solve کرنا آسان ہو جائے گا minus 1 plus آپ کے پاس آ رہا ہے iota plus 2 دفعہ ہو گئے under root 2 آپ کے پاس آ رہا ہے bracket بن کریں اس پر آپ square لگا لیں گے bracket اس کے iota سے باہر نکال کے under root سے مطلب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کے پاس question ہے وہ بالکل perfectly آپ کے پاس feed ہو چکا ہو مطلب یہ کہ minus 1 plus iota under root 2 hole کا square آ رہا ہے اس کے بعد آپ اس میں equal دبائیں گے تو آپ کے پاس جو answer ہے وہ آپ کے پاس answer یہ آئے گا مطلب یہ کہ یہ جو answer آ رہا ہے یہاں پر minus 1 minus 2 under root 2 iota جو کہ آپ کے پاس calculator میں direct آ چکا ہے تو minus 1 یہاں پر انہوں نے کہا ہوئے کہ یہ ہمارے پر real part ہے اور ہمارے پاس minus 2 under root 2 جو ہے وہ اس کا imaginary part ہے تو آپ نے minus 1 real part اور minus 2 under 2 جو ہے وہ obviously بات ہے کہ وہ اس کا ہمارے پاس imaginary part ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی method آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لیکن یہ ہے کہ آپ اس کو پہلے convert کر لیجئے گا کیونکہ conversion کے بعد اس کو solve کرنا ہے انہوں نے بھی یہاں پر convert کیا ہوئے تو conversion یہاں پر میں نے لکھ بھی دی ہے اگر آپ کو سمجھنا ہو تو آپ یہاں سے سمجھ سکتے ہیں because minus 2 under root کے اندر minus 1 multiply 2 کریں گے تو آپ کے پاس آپ اس کو پھر under root الگ کر کے لکھ دیں گے تو under root minus 1 جو ہے وہ iota اور under root 2 جو ہے وہ آپ اسی طرح سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد جائیں گے ہم divide وال equations پر divide وال equations کو solve کرنا ہے تو اس کو solve کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے وہ جو ہم نے last ویڈیو میں یہ divide کے method پر discussion کی تھی کہ ہم نے اس calculator میں fraction میں آپ نے لکھنا ہے تو آپ کے پاس let's see یہ question ہے تو آپ نے اس کو لکھنے کے لیے اوپر اس کے لیے جب one press کریں گے تو اوپر جو ہے obvious ہی بات ہے کہ one feed ہو جائے گا نیچے ہم آئیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس آرہا ہے one plus two ing یعنی کے iota آپ نے put کر دیا آپ نے confirm کرنے کہ آپ کا question ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ express one by one by one plus two in the standard form a plus b iota تو آپ نے اس کو جس وقت express کرنا ہے تو آپ express کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے کہ solve کریں گے آپ اس equal دبائیں گے تو آپ کے پاس جو answer ہے one by five one by five minus two by five iota آرہا ہے کیونکہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو answer ہے وہ یہ آرہا ہے مطلب ہے کتنی calculations کے علاوہ بھی آپ کو calculator direct answer دیتا ہے next question پہ چلے جاتے ہیں next question کو solve کرنے کیلئے four plus five iota ہے مطلب آپ نے کر دیا put divide میں چلے جائیں گے four minus five iota ہے آپ نے question کو confirm کرنے اس کے بعد جو answer آرہا ہے minus nine by forty one plus forty divided by forty one iota اور یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ کے پاس اس کا answer آرہا ہے مطلب یہ کہ جو pure number system ہوتا ہے وہ آپ کے پاس iota find out کر کے دیا جا سکتا ہے یہ جو x y allocation ہوتے ہیں یہ اس calculator کی resolution کی مطابق نہیں ہوتے تو وہ اس میں solve یعنی کہ direct answer آپ کا یہ جو x y allocation ہے iota کی form میں وہ آپ کو direct answer نہیں دے گا بڑھتے ہیں اگلی exercise کے questions بھی ایک دو try کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو امید ہے کہ اس میں سمجھ آجے گا let's say کہ میرے پاس میں ان میں سے کوئی بھی question اٹھا سکتا ہوں let's say five اٹھا لیا اور five اٹھا کر میں divide لگاؤں گا اور پھر اس کے بعد جو ہے one plus iota divide by one minus iota bracket بند اور اس پر آرہا ہے ہمارے پاس square آپ نے square لگا دیا آپ کے پاس اس کا آنسر آئے گا minus one آپ اس کو چیک کر لیں حدر کے two point six میں question number five جو ہے اس کے last میں اس کا آنسر ہوگا آپ اس کا آنسر چیک کریں تو یہ two point six میں question number جو four ہے question number four میں part five کا آنسر جو آرہا ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر آپ دیکھ لیں سبر ایک منٹ یہ آپ کے پاس جو question number exercise two point six میں question number four میں آپ کے پاس جو آنسر آرہا ہے minus one مطلب یہ کہ آپ کے پاس جو آنسر تھا question کا وہ minus one تھا اور یہ آپ کے پاس minus one plus zero آئیوٹا کے برابر ہے مطلب یہاں پر آئیوٹا نہیں ہے تو ہم نے اس کو zero لکھا ہے تو یہ آپ کے پاس اس کا ایک وے ہے آپ کوئی بھی question یہاں پر اٹھا لیں مطلب کہ جو number system والا ہے تو آپ کے پاس اس کا آنسر آ سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی باقی practice آپ خود کر لیں مطلب کہ جو question آپ کو سمجھ میں نہیں آتا comment میں کر کے بتائیں آپ تو انشاءاللہ اس پر discussion کر لیں گے مطلب آپ کو comment میں reply مل جائے گا اور آپ کے پاس جو یہ question number four ہے یہ سارے کے سارے اس پر solve ہو سکتے ہیں اور یہ ایک shortcut way تھا تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں اس میں بھی ہم کوئی shortcut کی لے کے آئیں گے آپ کے لئے shortcut way لے کے آئیں گے جس سے آپ کو پیپر میں اپنے answer confirm کرنے کا ایک موقع مل جائے گا تو تب تک کے لئے اجازت دیجئے کوشش کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں شیئر کریں کہ سب کا بھلا ہو سکیں ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں